بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں میں ہوں حافظ نجم ساکب خلطی نظر پروگرام میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کی بدلتے صورتحالہ اور حامحصائل کے اوپر اسی سب پر تفسرہ تذیعہ گفتگو اور رہنمائی فرماتے ہیں چیف ایڈر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز سینر تذیعہ کارو سینر صحافی جناب سردار خانیہ صاحب پروگرام کا بقائد آغاز لیکن اس سے پہلے آج کی سچی بات سپریم کورڈ آف پاکستان نے قومی احتساب یورو نیب پر ایک بار پھر برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیئے ہیں کہ نیب کا دفتر خود کرپشن ریفرنسز کے فیصلے میں تاخیر کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس کے افسران میں صلاحیت ہی نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کلجار احمد نے کہا کہ نیب افسران مناسب انکوائری تحقیقات کرنے کے لیے متعلقہ مہارت نہیں رکھتے اور ایسا لگتا ہے کہ انکوائری اور تحقیقات کی جانس پرتال کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس نیب کے چیئرمن جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال کی جانب سے سپریم کورڈ کے روبرو احتساب عدالتوں میں کرپشن ریفرنسز کے فیصلے میں تاخیر سے متعلق متعدد وجوہات پیش کرنے کے لیے موقع پر دیئے گئے تھے دوسرا ایجنڈا آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے انصداد درشدگردی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دی تھی بل مشیر پارلیمانی امور بابر آوان نے پیش کیا اپوزیشن نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کیا شور شرابے پر حکومتی ارکان کھڑے ہو گئے ایوان مشلی بازار بن گیا شاہ محمود قریشی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بولنے نہ دیا گیا تو کوئی بھی نہیں بولے گا مراد سعید کھڑا ہو تو سب بھاگ جاتے ہیں تیسرا ایجنڈا آپ کو بتائیں کہ وزیر آسم عمران خان کے موونین خصوصی برائش شہر ڈاکٹر زفر مرزا اور ڈیجٹل پاکستان تانیہ ایڈرس نے مختلف معاملات پر حکومت پر تنقید کے باعث اپنے اپنے عہدوں سے استیفہ دے دیا موونین خصوصی کے استیفہ حکومت کی جانب سے وزیر آسم کے مشیروں اور موونین خصوصی کے ازاسجات اور دہری شہریت کی تفصیلات جاری کرنے کے بعد اپوزیشن کی تنقید کے تناظر میں سامنے آئے اس حوالے سے تانیہ ایڈرس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ میری شہریت کے معاملے پر ریاست پر ہونے والی تنقید ڈیجر پاکستان کے مقصد کو متاثر کر رہی ہے آخری ایجنڈہ آپ کو بتائیں کہ پارک لینڈ کمپنی ریفرنس میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے دو سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے چیرمن نیب جسٹر تائیٹ جاوید اقبال نے دونوں وعدہ ماف گواہان کو گواہی دینے پر ماف کر دیا نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف پارک لینڈ ریفرنس میں ایک سیٹھ گواہان تیار کر لیے نیشنل بینک آف پاکستان کریڈٹ کمپنی کے تمام افسران جبکہ نیب راولپنڈی تفتیشی ٹیم کے نو افسران جالی اکاؤنٹس کی ابتدائی تفتیش کرنے والے ایف آئی اے کے محمد علی عبرو بھی گواہان میں شامل ہیں مبینہ فرنڈ کمپنی پارثینن کے کمپیوٹر آپریٹر کی گواہی بھی شواہد کا حصہ ہے یونس قدوائی کے دفتر پر چھاپے کے دوران ملنے والی مہریں بھی شواہد میں شامل ہیں خواتین وزرات آپ لوگوں نے آج کا ایجنڈا جانا رکھ کرتے ہیں جناب سردار خانی ایج صاحب کی طرف اور آپ کو بتائیں کہ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب آفتاب جنگیر صاحب اسلام علیکم سر آفتاب جنگیر صاحب آپ نے انٹرو تو سنا اور بڑی تفصیل سے سنا اور آپ داری کے انصاف کے لیڈر بھی ہیں میں نے بھی ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں اور اس ٹائم کراچی ٹاپک بنا ہوا ہے سندھ کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ ہی جو تاریخ انصاف نے انہارو کیا ہے جناب نے کیا ہے کوئی نہ کوئی انہارو کیا ہوا ہے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں سزا نہیں دیتے بتاتے ہیں کہ اتنے گواہ ہو گیا اتنے جیلی ایک آنٹ پکڑے گیا اتنا جی ہو گیا ہو گیا لیکن ریزلٹ دو سال سے زیرو ہے نیازی صاحب بات آپ نے بالکل صحیح کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی کا حال ہے جس طرح کراچی ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر اس کی ذمہ داری کس پر ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اربو روپے کے املاک کو نقصان پہنچا اب یہ اتنے اہم دن تھے ویسے ہی اس ملک میں اس وقت اداسی چھائی ہوئی ہے کہ ایک بھی حاجی نیازی صاحب اس دفعہ ہج پہ نہیں جا سکا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے برنہ یہ عید کے دن ہوا کرتے تھے لوگوں کے اخلاقوں دو لاکھ کے قریب حاجی پاکستان سے جاتے تھے وہ دو لاکھ خاندان جاہے کرتے تھے لوگ چھوڑنے آتے تھے لینے جاتے تھے خوشیاں مناتے تھے لیکن آج اس دفعہ کوئی بھی نہیں گیا اچھا اس کے بعد قربانی کا سیزن ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بھی اتنی بڑی رونک ہوتی ہے پاکستان میں گیا دنیا عالم اسلام کے اندر لیکن اس دفعہ وہ بھی اتنی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس پہ بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ اس ایسو پیس کے تحت آپ نے قربانی کرنی ہے اور اوپر سے یہ بارش کا جو ایک سلسلہ تھا اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے کرائچی شہر میں وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار جہاں ہم آپ ہمیں دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ بیس فیصد ذمہ داری ہم پر ڈال دیں لیکن اسی فیصد ذمہ داری جس کی ہے اس کے اوپر بھی ڈالیں جنہوں نے پچھلے بارہ سال سے تو متواتر حکومت کے اندر ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو بیس پچیس سال سے حکومت کے اندر ہیں لیکن کوئی نظام نہیں ہے کوئی سیوریج کا انتظام نہیں ہے کوئی انسفرسٹیکچر نہیں ہے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے سکتار جنگی صاحب ان ساری باتوں کا میں آپ کو حل بتاؤں ہم تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں اور جو سیدھی بات ہوتی ہے سچی کرتے ہیں دہمیں درمیں سکھنیں جو معاملات ہو جائیں جو حالات ہو جائیں ہم اپنی ایک بات بتاتے ہیں میں آپ کو ارض کر دوں یہ ساری باتوں کا نچھوڑ جائے ہیں نوازلی کو مشرف کی گورنمنٹ ہو پیپل پارٹی ہو اور تاریخ انصاف ہو یہ سب لوگوں کا کیئے دھر ہے آج پریڈنشل سسٹم ہوتا آج اٹھارویں ترمیم انہوں نے اپنے طور پہ زرداری اور نواز شریف نے اپنے آپ کو فیدہ دینے کے لیے الیکشن کا چنو پارٹیوں میں نہ رکھنے کی خاطر تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کی خاطر اپنے خاندانوں کو فیدہ دینے کے لیے اٹھارویں ترمیم بنائی اور وہ پاس ہو گئی اس کے بعد دس سال پہلے میں گیا میں نے جا کے ان کلازز کے خلاف پیٹیشن داخل کی ستارہ جج بیٹھتے تھے میں ان کے سامنے پیش ہوتا تھا میری کسی نے نے جو سنی لیکن آٹھ ججز پھر بھی میری حمایت میں انہوں نے ریمارس دیئے وہ ویب سائٹ پہ پڑھی ہے سردار خان نیازی ورسس فیڈل گورنٹ فیڈریشن جتنے تاک اس ملک کا حال جہی ہے اور صرف اس ملک کا اٹھارویں ترمیم کی جو کلازز ہیں ان کو چینج کرنا پریزیڈنسل سسٹم کی طرف جانا کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ ہر وقت سودہ بادی کر کے پھر اگلے سال پیپل پارٹی سودہ کرے گی این آر اولے گی اور سندھ گورنمنٹ کہے گی مجھے آمیں دیتے ہیں اور زرداری صاحب کو کچھ نہ کہیں اور پھر وہ بیٹھے رہیں گے پیپل پارٹی کا کس آدمی کے آگے چھپا ہوا ہے روپایا جیلی اکاؤنٹ ڈریور کے اکاؤنٹ میں مل گئے اتنے عرب روپایا فلا اس سے میرے ڈاکٹر شہیب سٹل میرے پروگرام میں آئے تھے تو وہ وائٹ کالا کرائم پہ بڑے ایکسپارٹ ہیں انہوں نے کہا تھا نائی صاحب اگر اس پہ بھی ہم اور کوئی جی آئی ٹی بناتے ہیں جا وہ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ہمارے ملک سے بے وکوف سلسلہ کوئی نہیں ہوگا کہ یہ جو تو باوجود بھی ان کو بیٹھے ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہیں اور سلسلے کو اگر اس طرح سسٹم رہا تو آگے پھر جو ہے ٹیپل پارٹی کی گورتا اور وہ یہی رہے گا نیازی صاحب بات بالکل صحیح ہے آپ کے پروگرام میں بھی اور میں نے بے شمار پروگراموں میں یہ بات کی بلکہ ایون جب بھی مجھے موقع مل اسیمبلی کے اندر بات کرنے کا تو اس میں میں نے یہ اٹھارویں ترمیم کا ذکر ضرور کیا دیکھیں اس سے بہت سارے اٹھارویں ترمیم میں بہت ساری خامیاں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ ترقی ممکن نہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اٹھا نوے فیصد ریونیو دینے والا شہر کرایچی سندھ کو ساٹھ فیصد ریونیو دینے والا وفاق کو شہر کرایچی اس وقت یتیم ہے دیکھیں یہ ایسا بدقسمت اور خوشقسمت شہر ہے جس کا میں باسی ہوں کہ جس کے اندر وہ کماتا تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اپنے حصے میں کچھ نہیں آتا اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر آج تک سیوریچ کا نظام صحیح نہیں ہو سکا جہاں پر سکول صحیح نہیں ہو سکے جہاں پر ڈسپینسیاں صحیح نہیں ہو سکیں جہاں پر روزگار کے مواقع اس طرح نہیں ہیں جس طرح کے دوسری جگہوں پر مل جاتے ہیں یہاں پر کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی بلکت صحیح بات ہے کہ اس پر اٹھارویں ترمیم کے اوپر جو ہے آپ جیسے دانشور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں یہ کوئی خدا نہ خالدہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے یہ ملک کے مفاد کے لیے اگر آپ جیسے سینئر صحافی عزرات اور سوچ رکھنے والے دوست اور بیٹھ کر اگر کوئی اچھی ایک رائے دیتے ہیں تو اس پر عمل کر رہے ہیں میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں اب اس سے گزر رہا ہوں میں اس کا ڈیریکٹ ویکٹم ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس کی کیا تکالیف ہیں آپ یقین کریں سارا دن مجھے فون آتا ہے ابھی بھی فون آیا کہ افتاب صاحب ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کچھ جائش نہیں رہی کیونکہ کچھن جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے افتاب جنگیر صاحب مذہرت آپ کی بات کٹ رہا ہوں سر مذہرت آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس طرح دو دن بعد عید ہے کہ آپ مجھے پتائیں کیسے لوگ اپنی خوشیاں منائیں گے کیسے لوگ اپنے معاملات کو صحیح کریں گے افتاب جنگیر صاحب مذہرت آپ کی بات کٹ رہا ہوں ہمارے ساتھ سے ٹیلی فون کلائن پر موجود ہیں سینے تذیعکار سینے صحافی جناب سوہیل وڑائیت صاحب اسلام علیکم سر بڑائیت صاحب آپ خریہ سے ہیں سوہل صاحب آپ خریہ سے ہیں بڑی پہرپالی انڈیائی صاحب آپ ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں بہت آپ کے لئے ڈیلی دعا کرتا تھا کہ آپ مجھے سننے میں آیا تھا کہ میرے بات کو کرانا ہو گیا ہے اور میں ڈیلی دعا کرتا تھا لیکن آپ کو صحت جاب ہو گئے ہیں تو میں دیکھتے خوش ہو رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ تو بڑائی صاحب میں عرض کر رہا ہوں ہمارے صاحب آفتاب جنگید صاحب ہیں میں نے ان کو بتایا کہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ ہو تاریک انصاف کی گورنمنٹ ہو پیپل پارٹی کی ہو نون لیک ہو جب معاملات خراب ہوتا ہے جب حالات خراب ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہے جب کوئی کراچی میں یا سندھ میں یا پاکستان میں کوئی زلزلہ آتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی اندہ نہیں آئے گا یہ کریں گے کمیٹیاں بنا دو لیکن جب وہ وہ آفت گزر جاتی ہے تو اس وقت اس معاملے کو بھول بھولا دیا جاتا ہے اور جو بھی گورنمنٹ ہے اس نے اس مسئلے کی طرف سیریس توجہ نہیں دی جو پیش آئے ہیں اور اس مشکل سے گزرے ہیں اور پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دوبارہ مشکل آئے تو ہم اس مسئلے کو اڈریس کر سکیں تو میں آپ کیا میرے اسو رائے کے ساتھ ہیں کہ نہیں بلکل سو سیسا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میانی صاحب آپ ہمیشہ ایک ایسی رائے دیتے ہیں جس سے اختلاف اکثر ممکن نہیں ہوتا باقی یہ حکومتیں جو ہیں وہ اس کو ٹال دیتی ہیں اگلے پہ ٹال دیتی ہیں پچھلے پہ ٹال دیتی ہیں ٹال دیتی ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ ہوگا اور آئندہ ہم ٹھیک کر لیں گے لیکن جو حال ہے اس کی طرف تو وجہ نہیں دیتے بھئی اگلی بارش میں پھر ایسی ہی ہوگا تو سوال تو یہ ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک کرے گا اور سوال بڑھائی صاحب دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہموں کیس تو بناتے ہیں بہت زیادہ جی اتنے پیسے جیلی ایک آنٹ سے مل گئے اتنے پیسے پھر این آرہو ہی دے دیتے ہیں پھر این آرہو پہ چلتے ہیں پھر نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں زرداری صاحب مہجنکہ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں اس کے اتنے پیسے مل گئے کاسٹ گواہ مل گئے سکسٹی ون ویٹنیسز مقصود ہے ہمیں کچھ ریالیٹی میں جانا ہوگا تیمے درمے سخنے معاملات کو سینہ گزٹ سے آگے نکل کے ہمیں معاملات کو کچھ ہو صحیح فیس کرنا ہوگا ورنہ یہ سلسلات چلے گا نہیں دیکھو نا کراچی ڈوب رہا ہے گندہ پانی سیوریج کا پانی اور سارا ملا ہوا گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور پھر کئی لوگ بیچارے بے گناہ مارے جاتے ہیں جو نیپ پکڑ لیتا ہے اب میں مقصود ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارا دوست ہے شکیل کو جب میں دیکھتا ہوں اور دوسری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو وہ جو احناتے کئی لوگ جن لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے ان کو نہیں ملتی اور جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ان کو سزا بھی دی جاتی ہے اور ان کو اپنی طرح سے برد کا نمونہ بنایا جاتا ہے تو یہی جو اونچ نیچ ہے یہی انصاف کی جو غلط روش ہے کسی نے ملک کو یہاں پہ لاکھڑا کیا ہے کہ کسی کا اعتباری نہیں ہے نہ نظام انصاف پہ نہ نظام حکومت پہ نہیں لیکن اس کا کیا کیا حل کیا میں تو کہتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا سکلا ہو کیونکہ پارلیمنٹ پہ تو احمدال جنگیر صاحب ماترت کے ساتھ پارلیمنٹ پہ تو وہ بھرو صاحب نہیں رہا پہر پاس پاسوں آئے تھے پیپرسوں آئے تھے شہد کاکان عباسی صاحب اس کو میں نے کہا کہ بھئی عدم اعتماد لے آئے وہ کہتا ہے عدم اعتماد ہم لا آئی نہیں سکتے پیپل پارٹی اور نون لیگ کٹی نہیں ہو سکتی تو بھائی 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 شاہد پہ رہی نہیں کے ساتھ کو اپریٹ کریں عمران خان کے ساتھ دیکھو ایک آدھ بات کا مائلیج دے دیں کہ کرونا پہ عمران خان نے کنٹرول کیا اور کیا اللہ کی مربانی کے بعد تارک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کرونا پہ دوسرے ممالک کی نسبت سویل صاحب کنٹرول ہوا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے ہم بہتر ہیں اور توجہ دی گئی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں تو لڑتے ہیں جگڑتے ہیں آج ہی میں سن رہا تھا شاہد محمود نے کہا آج ہی وہ این ایٹ کے جو مواصلات کے مراد حسین منسٹر ہیں وہ وہ ہیں تو پھر آپ لوگ نہیں بلتے ہیں یہ تو ہمارا سٹینڈرڈ آف سٹاکنگ ہے تو پھر کیسے معاملات چلے دیکھیں گزارے یہ ہے کہ یہی پارلیمان ہے یہی حکومت ہے اگر یہ کرونا کنٹرول کر سکتے ہیں بہت ساری اس سے پہلے جائشت گردی پہ بھی اسی پارلیمان نے کیا ایسی طرح کی ایک دوسری پارلیمان نے اس پہ اتفاق رائے کیا تھا تیشت گردی کے خلاف جانگ لڑی تھی تو اس کے اندر کپیسٹی تو ہے سوال یہ ہے کہ خلوص ہے اپنے مقاصد کے بارے میں کم ہے اگر کمپلشن سے نکل کے ملکی مفاد میں جو خلوص ہے اس کا کمی ہے بالکل بلکل کیوں دیکھیں نیازی صاحب سینئر آپ لوگ سینئر تذیعہ کار بھی ہیں اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ بنایا کس لیے جاتا ہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی میں پہلی دفعہ پارلیمان کا حصہ بنا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیس بائیس کروڑ کی آبادی میں ساڑھے چار سو لوگوں کو بھیجا گیا ہے تو اس لیے بھیجا نہیں گیا کہ ہم اپنی ذاتی جنگ لڑیں ہمیں تو بائیس کروڑ عوام کی جنگ لڑنی تھی دیکن اس کے برقس ہو گیا معاملہ یہاں پر ملک کی جو بل آ رہے تھے دیکھیں اسے بلوں کو آنا چاہیے تھا اس کے اوپر بقیدہ ایک سہرہ سے گفتگو ہونی چاہیے تھی نہ کہ آپ نے پہلے سے ہی اس کا ایک محول ایسا بنا دیا کہ جی وہ بل تو پاس ہوگا نہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے نیب کو بیچ جنوانی محکمہ ہے اس کو پگڑنے کا لیکن جو دوسرے بلے وہ تو انٹرنیشنل صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنائے کیا ہیں تو اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی ہے اور کہتے کہ اچھا پھر نیازی بھائی مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آتا کہ اگر کسی آپ پوچھتے ہی نہیں ہے نا افتاب صاحب آپ پوچھتے ہیں سر دیکھیں جب ہم پوچھتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتا ہے جب آپ پوچھتے تو یہ محول بن جاتا ہے اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں ابھی جیسے ایک حل ہے میرے نزدیک ابھی آپ کی بات وں خرچ کرنا چاہیے آپ نے افتاب صاحب پتہ نہیں چلے گئے ہیں سوہیل صاحب نے بڑی پائدار بات کی ہے اور اس بات کی طرف مگر مچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے بڑوں کو چالی سال پرانی کوئی چھوٹی چیز خار کے لیے غصے کے لیے آپ کرتے ہیں تو اس پہ اس پہ غصہ تو مٹاتے رہتے ہیں لیکن بڑے مگر بچوں سے این آر کر لیتے ہیں کوئی جس طرح فلود میں ارمو روپے ملے میں آپ کو بتاؤ ہمارے کچھ تھے عدالتیں کیا کریں عدالتوں میں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں میرے بڑے سینئر ترین آدمی سے ڈسکس ہوا کہ اگر ایک آدمی کے پاس بارم بور کا لیسنس ہے اور کلاشن کوف اٹھا دیتا ہے تو نیچر لیگل تھی لیکن انہوں نے کہا ہمارے ٹی وی میں ٹی وی لیسنس کے بارے میں بات ہو رہی تھی ہم تو سٹیج اس لیے کرتے ہیں جو آپ کا آدھارہ کنسرننگ پیمبر آجائے اس طرح کی آتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے جو فیصل ہم نے کی ہے کسی پریشر سے کی ہے کوئی پروگرام غلط ہو گئی ہے اس پریشر سے کی ہے اس لیے لیسنس کو سنس پینڈ کی ہے تو یہ جو ہے ہے لیکن تم ملکی مفاد میں ہمارے ساتھ تعاون کرو دنیا میں ایسے نہیں ہوتا جب آپ نے کسی سے تعاون لینا ہوتا ہے تو آپ پچکار تے ہیں اسے پیار کرتے ہیں اس کی بھی کوئی بات سنتے ہیں پھر آپ تعاون لیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک طرف سے تراغ تراغ گولیاں جلا رہے ہیں جل میں پیج رہے ہیں اور ساتھ کہیں ہمارے ساتھ ملکی مفاد میں تعاون کرو بھئی ایسے تو کبھی نہیں ہوا کبھی کسی نے کیا ہے اس سے پہلے کبھی دنیا کی تاریخ میں تعاون تو آپ اس سے پہلے محول بناتے ہیں اس کا تب جا کے ایک کنسنسز ڈیویلپ ہوتا ہے تو کنسنسز سے لیجسلیشن ہوتی ہے اگر آپ ون سائیڈ لیجسلیشن کر بھی لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہو لیکن پرابلم یہ ہے کہ لیجسلیشن ہو ہی جاتی ہے پاؤں تو اپوزیشن کی نہیں ہوتے جب ان کو ڈنڈا آتا ہے تو سنکاری لیتے ہیں نا پرابلم یہ ہے آپ پوزیشن سٹینڈ لے سٹینڈ لے یہ لمحے فکریہ تو یہی ہے کہ آپ پوزیشن سٹینڈ ہی نہیں لیتی کتھی چیز پہ جی بالکل صحیح ہے یہی لمحے فکریہ جی سٹینڈ نہیں لے کوئی آبامی مفاد میں باتیں نہیں کر رہے اور ون صرف اپنا مفاد اس کو مرزے نظر رکھتے ہیں تو یہ اپوزیشن بھی غلط کر رہی ہے حکومت جو ہے اس کی بھی غلطیاں ہیں تو ہم تو دونوں طرف سے مطمئن نہیں ہیں اور اسی طرح عوام کا حال ہے عوام پریشان ہے دیکھو عوام پھر ان چیزوں میں آپ کو بتاؤ مقصد ہی نہیں ہے عوام کو عالو بٹر گاجر سے مقصد ہے وہ اسے نہیں لے سکتی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جس کی انتہا نہیں ہے کیوں آس تاب تاب بات آپ کی صحیح ہے نیل صاحب دیکھیں مسئلہ پتا کیا میں پھر یہ کہوں گا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے کیوں صاحب یہ ہم تو کہتے کہ ساتھ چلنے کے لئے ہم تیار ہیں لیکن ایسے ناجائز demand کے اوپر نہیں تیار ہو سکتے نا اگر ہم اپوزیشن میں ہیں سوبہ سندھ کے اندر ہم ان کے ساتھ منتے کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے سمجھے نا یہ تو ایک کمزوری ہے ہمارے نظام کے اندر ہم اپنی ذاتی جنگ ہے اس کو قومی مفادات پر قربان کر دیتے مطلب نہیں کرنی چاہیے جو نہیں کرتے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے ہرے کو الگ کر کے دیکھیں گے اس پر بات کریں گے تو مسائل کا حال ہے اگر جیسے آج بل آئے یا دو جو بل آئے ان کو الگ دیکھتے اس پر الگ طریقے سے اپنی رائے دیتے اور اس کے بعد جو اس میں خامیاں یا کمزوریاں تھی اس کی نشند ہی کرتے اور اسے پاس کرتے اور جو بل آپ پسند تھا اس کو ایک پینڈنگ میں رکھتے لیکن آپ نے سب کو ایک کلب کر دیا اور اس کے بعد جس حالات کے اندر بل پاس ہوا میری ذاتی رائے یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری احساسات بھی ہیں کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں یہ ٹھیک ہے بعد ان کی یہ احساس ٹھیک ہے کہ اگر کنسنسس سے ہوتا تو زیادہ اچھا تھا اور ملکی اس سے زیادہ خوش ہی لوگوں کو ہوتی جب آپ اختلاف رائے سے چیزیں کرتے ہیں اور ایک پارٹی نراز ہے وہ کوپریٹ ہی کر رہی اور آپ نے وہ لیجسلیشن تو کر لی لیکن اس کو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جو کہ دنیا میں امپیکٹ ہونا چاہیے اور اس لیجسلیشن کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا کہ دنڈا رکھ کر آئی جائے جائے بلکل صحیح اللہ کی مربانی کے بعد ان کا کریڈٹ تھوڑا بہت بنتا ہے لیکن آگے کیسے دیکھتے چیزوں کو مجھے پوچھا ہے یا افتاد صاحب کو میں پوچھ رہا ہوں دیکھیں گورنس اچھی نہیں ہے لیکن کچھ اچھی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں ایک تو جو کارٹن اور ٹیکسٹائل کا شوگہ ہے اس میں بہتری آئی ہے کنسٹکشن جو ہے اس کے اندر بہتر آئی ہے ریال اسٹیٹ میں بہتری نوڈ کی گئی ہے اور اس کی وجہ ڈی ویلیویشن ہے جو پیسے ڈی ویلیو کی گئے ہیں اس سے فائدہ ہوا ہے لیکن یہ دو شوگے تھی انہیں یہاں پر تبدیلیاں کرنی بڑھیں گی تب ہی جا کر کہیں ان کا کوئی سیاسی امپیکٹ ہوگا نہیں پنجاب میں کیا بوزدار صاحب سے آپ کا مقصد ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا جی اگر وہ چینج نہیں کرتے تو وہ ایک سمبل نہیں بن رہا پی ٹی آئی جس بیرو چیف کام چیک کر رہا تھا شبا شریف کی کافی کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا رات کو ایک رجے کافی کرنے سے نہیں ہوتا نہیں عزیز صاحب ہاں بتائیں ہفتار صاحب کافی سے تو ایسے نہیں ہوتا لیکن ہماری بدقسمت ہی یہ کہ ہم کوشش کرتے کافی شبا شریف صاحب سفاری سوٹ میں ہیٹ میں ہوتے تھے تو یہ فرق تو ہے نا لیکن یہ کہ گلیاں وہی ہیں روڈے وہی ہیں شہر وہی ہیں تو دورے تو اسی طرح کی ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ پانی کے اندر آدھ آدھ نہیں چلے وہ سمجھے نا تو جیسے کراچی میں چلنا چاہیے وہاں کے وزیر حالہ کو تو میں یہ سمجھتا ہوں افتاب صاحب نے جو بات کی افتاب صاحب وہ بڑی پائیدار بات کی ہے اور بڑی میرٹ پہ بات کی ہے کچھ چیزوں میں بہتری آئی ہے دو انویسٹر عمران خان کا نام سن کے آنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک سچا پاکستانی محبی وطن ایک ہم تو ورکر ہیں بڑے مقدودے کے چھوٹے لیول کے لوگ ہیں لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ عمران خان کے نام پہ انویسٹر آنا چاہتا ہے عمران خان اماندار بندہ ہے وہ آنا چاہتا ہے اور وہ انویسٹر آیا بھی ہے سی ڈی اے کی آکشن میں بیس عرب میں پانچ پلاٹ بکے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ صاف ستھری ٹیم نہیں ہے میں کلیر کٹ آپ کو سویل وڑیش صاحب بھی شاید میرا ساتھ دے نہ دے عمران جو انویسمنٹ گراؤنڈ ریالیٹی میں اس فائل کو اسی طرح پیت چلتا ہے تو فائل چلتی ہے گراؤنڈ میں پہ ورک نہیں اور آج جو دفتر و اداروں میں ورک ہے خان صاحب کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے ایک تو گراؤنڈ دوسری جو ہے نا ہر چیز میں میرا خیال ہے فلام بندے کو گرفتار کر لو خوف کا عالم سے بھی کچھ آ رہی ہے کہ وہ نکل رہے ہیں خوف کا عالم اور خراب کرتا ہے دیکھو نا کنسٹرکشن میں انہوں نے ایک ریلیف دیا پیسے ادھر ہی لگیں گے بٹھا ادھر ہی چلے گا اینٹ ادھر ہو رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی ضروری ہے میڈیا کو بلکل ختم کر دینا میڈیا کے ساتھ وہ کر دینا کہ یہ بھی تھوڑا سا نیگٹیو پیلو ہے کہ ٹھیک ہے جائز حد تک کنٹرول کریں لا موجود ہے اور چیز دیکھیں جائز حد تک کنٹرول میڈیا میں لیکن تھے کہ پرائم نیسٹر صاحب نے جو لاس کیبنیٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کلیر کٹ کہا ہے کہ میرے دو سالہ دور کا ایک پیسہ بھی کسی بھی میڈیا نہیں رکھنا چاہیے اسے فورا پیرمنٹ کر دی نہیں چاہیے اگر کوئی سکرین پہ اشتیار چلے اگر اخبار میں پیمنٹ کر چکے ہیں کون کر چکے ہیں آپ ہی لوگ جو پتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی پیمنٹ کر دی ہے نہیں کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی ابھی پیمنٹ کر رہے ہیں میں تو ہر پیمنٹ جو وہ کرتے ہی گورنمنٹ اس میں APNS کا CP&E کی طرف سے میں ہوتا ہوں میں سینئر ویس پریزیڈنٹ سال کی اول کو دو سال میں انہوں نے اشتہار ہی نہیں دی اور جو سال میں تھوڑے بہت اشتہار دی ہے پیمنٹ رہتی ہے پھر دو ساشے قوان دے گئی تھی کچھ پرچوں کو اشتہار دے گئی تھی اخبار کو لیکن پرابلم جو ہے کہ وہ پیمنٹ ابھی شروع کی ہے میعاری صاحب بڑائے شبنی فراغ صاحب راضی بھی کرنا سوہیل بڑائے صاحب سوہیل بڑائے صاحب کئی بار سے ایسے انٹرویو کر دیتے ہیں جو پریشان ہی کرتے ہیں کیوں سوہیل بڑائے صاحب بلکو ٹھیک میں تو سوہیل بڑائے صاحب کا بہت مجھے اجازت مجھے اجازت میں پریشان آیا بھی نہیں تھا لیکن میری خوائش ہے کہ سوہیل صاحب ایک پروگرام کریچی کے میں اس کے ساتھ کرے کریچی کے ہلکے کے اندر بڑائے صاحب آرہی ہے مجھے اجازت دے دیں میں ایک 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 بات میں آرض کر دوں کہ میں نے سوہیل بڑائے صاحب کی کاپی کی تھی میں ایک دن جاتی عمرہ میں میاں سوہیل وڑائے صاحب میں بنوں ایک دن جاتی عمرہ میں میں مریم نواز کے بیٹے کے ساتھ پروگرام کیا تھا ڈیڑھ گھنٹے کا بہت اچھا تھا اپنے پروگرام میں دیکھ رہا اس کا جو خمیادہ میں نے بگتا تھا وہ مجھے پتے تو میں نے تو بہت کی ہے تو میں کتنا خمیادہ بگتا ہوگا آپ نے تو ایک کی ہے بہت شکریہ یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک شامل کریں گے اس کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کو یہی سے آگے بڑھیں گے ایک چھوڑا سا بریک ہمارے ساتھ رہی ایک پھر سے آپ کو اس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں خوش آمدید کہیں گے بتا درشان آپ کو کہ پاکستان مسلم نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ شامل ہو چکے پروگرام میں قیسر شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ ویلکم کریں گے آپ کو پروگرام میں اور خان صاحب آپ کی طرف آنگا اور ایک اور ایشو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ گیس کے سامنے بھی رکھا جا سکے ایشو دو معاونی نے خصوصی اور وجہ بتائی یہ جا رہی ہے کہ ان پر تنقید ہو رہی تھی جب سے اساسے ڈیکلیئر ہوئے تانیا ایڈریس نے بقاعدہ طور پر منشن بھی کیا اپنے ٹویٹ میں کہ مجھ پر جب سے تنقید ہونا شروعی تو مجھے لگا کہ دیجیزل پاکستان جو ہے وہ کہیں ڈیمج نہ ہو اس ویسے میں ہٹ رہی ہوں اور انہوں نے ستیفہ پیش کیا اور ڈاکٹر زفر خان جو ہے وہ میں نے پہلے کہا کہ اماندار آدمی ہے تو پرابلم سامنے آتے ہیں لیکن مجھے جی بالکل ایک فیلنگ ہے ڈاکٹر مرزا تو میرا کہلے اس پہ تو کافی الگیشن تھی وہ فارماسٹیکل کمپنیوں میں کافی اس کی پہلے بھی صداری ہے بار بھی ان کے ساتھ صدار تھا اور اس کے دوائیاں بھی گئے بھوئی مہنگی بھی میڈیسن کے مسائل بھی ہوئے لیکن جو دوسری تانیا مرزا والی اس کا مجھے نہیں سمجھائی کہ وہ تو کام بڑا اچھا کر رہی تھی تو کیوں انہوں نے ریزائن تو کہا گیا ہوگا کہ آپ ریزائن کرتے تو تب کی ہوگا پریمینسٹر خوش نہیں ہوگے تو گئے ہوگے پھر اسی طرح اجمل ادیر کا واقعہ ہوا اور یہ کافی طرح واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اپنا آفتاف صاحب اس پہ آپ کے تاریخ انصاف کے لوگ ہیں اچھا دیکھیں بات بلکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر زفر مرزا کے اوپر کچھ تھوڑے سے پرابلم آتی تھی کہ ان کے اوپر دوائیوں کا مسئلہ اور وہ بہت ساری چیزیں تھی جو چل رہی تھی ساتھ اور وہ پیچھلے کچھ دنوں سے وہ اتنے زیادہ ایکٹیف بھی نظر نہیں آرہے تھے ایک تو کرونا کی کوئی ایلیگیشن آئے تو اخلاقی طور پر اسے الگ ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ جب تک کلچر ہم پیدا نہیں کریں گے کہ اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو اپنے آپ کو اسے الگ کر کے اگر وہ غلط ایلیگیشن ہے تو اسے اپنے آپ کو کلیر کروائیں اور دوبارہ اپنے کاروہ میں شامل ہو جائیں لیکن یہ کہ ایلیگیشن کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے تو اس لیے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں پرفارمس بیس تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارا کوئی منسٹر یا ایڈوائزر ہے اگر وہ اپنی کمیٹمنٹ پہ پرفارمس پہ پورا اترتا ہے تو اسے رہنا چاہیے اگر نہیں اترتا اور اسے ٹیم کا کپتان خوش نہیں ہے تو اس میں تبدیل کر لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن جہا تک دوسری تانیہ کا سوال ہے اس خاتون کا ڈیجیٹل کے لیے جو باہر سے آئی تھی گوگل سے اور بڑی ہیویلی پیٹس خاتون تھی وہ اور وہ صرف کرنا چاہتی تھی لیکن جس طرح اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا سوالات اور جوابات اور یہ ساری چیزیں تو یہ مناسب نہیں اس سے پھر کیا ہوگا کہ اور جو آپ کے اچھے ذہن ہیں جو باہر ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر کچھ سرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن ہاں اگر کوئی ایسا ایلیگیشن تھا ان کے اوپر تو پھر تو ہٹانے میں کوئی عرض آپ آپ سے ہم عرض کریں کہ نون لی کی کی رہا ہے جی نیازی آپ بڑی سیدھی سیدھی رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا آپ کہتے ہیں پرائی منیسٹر سام اب آب روڈ ہیں اور اس کے اوپر کوئی باز نہیں میں بھی اس کو انڈوس کرتا ہوں میں تو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن آپ خود بتائی آپ ادارہ چلا رہے ہیں اب آپ ادارے کے نیچے لوگ کر رہے ہیں اور آپ ادارہ چل رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے تو یا تو پھر نہیں لیکن آیا کر بھی رہے ہیں کہ یہ بھی یہ کوئسٹن ہے جس طرح مثال مرزا کا میں بتایا کہ مرزا صاحب تو کر رہے تھے یہ کام ان کا چونکہ فارماسوٹیکل کمپنیوں سے تعلق تھا لیکن جو تانیہ کا کام ہے اس کو پتہ نہیں کرپشن کاری رہی تھی کہ نہیں کہ جو حالات ہے جو عدویات میں ہو رہا تھا جو کچھ ہوا ہے جتنی پرائز چینی میں ہوا ہے جو کچھ آٹے میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی کوئی ایک حکومت نے چودہ سر روپی اور اب مدار میں دو ہزار روپی من کر ریٹ ہے کوئی نا کوئی تمام ہے جس میں نہیں تیہ پا رہا اور کوئی لوگ ہیں آپ کہیں ہمارے ملک میں مافیا ہے سارا کچھ اور مافیا کا کون ذمہ داری کس کی ہے مافیا کو چیک کرنا ہمیں تو بتا نہیں لگ رہا سب سے میرا کام ہے پیٹولیم کا میں یہ کہہ رہا کہ چالیس سال میں سب سے کم قیمت ہو گئی تیل کی اب اس وقت تو ہمیں چاہیئے تھا کہ ہمیں زیادہ خریداری کریں ہم لوگوں نے اپنے جو پرائیویٹ سیکٹر خریداری کر سکتے تھی انڈیا چائنہ نے ہیچ کیا اگلے چھ میری سال کے لئے اور ہم نے ایک مینا بین کر دیا اب کوئی پوچھنے والا تھے انڈوزوں کو پکڑیں گے کوئی ریزلٹ ہے جس سے بری طرح آپ مجھے بتاتے جس بری طرح لوگ پس رہے ہیں اور جو مہنگائی کا عالم ہے وہ تمہیں پاپ صاحب کو پہلے کہہ رہا تھا کس کی گورنمنٹ ہے وہ بچارہ رات کو سستے چاہیے اس کو کسی نہیں لگتا کس کی گورنمنٹ ہے کون اماندار ہے کون بیمان ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ صرف مقصد ہے صرف پارٹیاں پھر بھی اس پارٹی سے جس نے بارہ چودہ سال کی گورنمنٹ نے سندھ کراچی کو تباہ کر دی اسی سے آپ اکھا کر رہے ہوتے ہیں اسی سے آپ جارے لکھا رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے کوئی سمجھائے نا کہ وہ عوام کی خرقائی تو تب ہے نا کہ جو پارٹی خراب کرتی ہے جس صوبے کے اس کے نزدیک نہ جائے جائے میں کراچی سے جاتا ہوں جو کچھ ہوا ہے کراچی کا اس میں زیادہ تار پارٹی اور امکو امی حکمران رہے ہیں جہاں کراچی کا ہم دیکھ رہے ہیں پانی پانی بارج ہوتی ہے تو چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے سے نہیں میری جاڑی گذر سکتی تو جو لائٹ ہے تو وزید صاحب کا تو ساکیب بٹ صاحب ہمارے سار ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم سر ہمارے ساکیب صاحب ہیں جنہوں نے اجمل وزیر کی پچھلے دنوں میں ویڈیو ایک لیک ہوئی کی تو آج ہم ان کو تکلیف دی ہے کہ اس بات کو کلیریف کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی اس نے کوئی پیسے مانگے تھے جا نہیں بٹ صاحب آپ بتایا کوئی اس معاملے میں کیونکہ ہمارے ساتھ میں سہبان بیٹھے نون لیگ کے ہی اور سر سر تینک یو سو مچ آپ نے مجھ اس میں لیا اور میری بھی رائے لینے کے اوپر جو آپ نے تھوڑی سوڑی 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 سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ یہ ایک کام جتنی بھی کیمپین کرونا ویدنس کی ہوئی تھی ایک پورے میرٹ کے مطابق پورے ڈیو پروسسس کے مطابق جو ہے یہ ایک دیکیوٹ ہوئی اور اس کے اندر خالی ایک نہیں دو نہیں تین سٹیرنگ کمیٹیز ہوئی اور اس پوری میٹنگ ہیلتھ کے ڈیپارٹمنٹ کے انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کے آفیسر کے اندر شامل تھے ہیلتھ کے اندر شامل تھے انہوں نے اس پی اپرووز دیں اچھا اس میں ہوتا کہ ایک انٹرنل کوئی کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور ایک بندہ پلانٹ کرتے تھے جس میں میں اور اجمت صاحب کو جب میں چیزیں سمجھا رہا ہوں ساری یہ ایسے 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 ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے اب میں ان صاحب کو بھی جانتا ہوں انہوں نے اس کو اس طریقے سے کوئی پریزنٹ کیا کہ اجمت صاحب نے کوئی ٹیک بیگ یا کوئی اس کے اوپر بات کی حالانکہ وہ سٹمپ ایمپیکٹ کی بات پر سے اب شکر ہے کہ انکوائری کمیشن بن گئی ہے اور ہم ویٹ کریں کسی دن ہمیں بھی بلائیں گے انکوائری کمیشن میں اور ہمارے چیز سارے ثبوتوں کے ساتھ وہاں پر دیں گے اور انشاء اللہ 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 جو ہے ہمیں اس سے سرخ رو کرے گا اور وہ لوگ سامنے آئیں گے جنہوں نے جو اس کو منپلیٹ کیے کیوں لوگوں نے اس کا کیا اپنا اونا جائز فائدہ اٹھائے اس کے اوپر دیکھو نا شیخ صاحب دیکھو کتنے دن ہم سن رہے تھے میں نے تو آج اس لئے بات صاحب کو تکلیف دی کہ ہمیں بتایا ہے آف صاحب صاحب کہ یہ عجمل وزیر صاحب نے واقعی پیسے مانگے آپ نے آپ کو بتا ہوگا کیس کا دیکھیں ثبوت تو اس لیکن کریڈیٹ اس بات کا تو دیں آپ کہ ہم نے کوئی چیز ہمارے علم میں آئی حکومت کے علم میں آئی تو انہوں نے اس کو ہٹا کے انکواری کمیشن بنایا ہے اور دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تاکہ یہ کہ اندہ کے لئے سب بہت محتاط ہو جائیں کام نہ کریں جس سے ان کی عزت پہ بھی اور ان کی پوزیشن پہ بھی فرق آتا ہے دیکھیں یہ مطلب کوئی افسوس کی بات ہوگی کہ میرے اوپر کوئی الزام لگے گا تو میرے پر میرے ساتھ میری پارٹی کا بھی میری فیملی کی بھی میرے ایسا وز کم رہ گیا تو ایک فورم پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے جہاں پر دو اور لوگ بھی موجود تھے جس میں سے ایک افیشل موجود تھے اور ایک ہمارا پروڈکشن کے ٹیم موجود تھی گورنمنٹ نے ہم سے ہائی اینڈ ہائی کوالیٹی کے اوپر کروایا جس کا امپیکٹ بنے اور واحد KP گورنمنٹ ایک کی ٹریٹمنٹ کی یہ کیمپین اس لیے تھی کہ آپ ہسپٹلز لائیں آپ گھر میں رہیں اور آپ گھر میں آگے کپ گورنمنٹ آپ کو وہاں پہ آگے ٹریٹمنٹ دیں گے تو یہ امپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا اپنی فیس بک پیج کے اوپر پیج لگا ہو ہے ٹھیک ٹھیک مقصد تجھے ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیلی پون آپ سے کوئی انہوں نے پیسے نہیں مانگی آپ سے کوئی انہوں نے undue favor نہیں مانگی انہوں نے بلکل بھی undue favor نہیں مانگی انہوں نے due favor مانگی for the department for the government 40 plus production کروائیں سر high end production کروائیں آپ بھی انڈسٹری میں ہے سر کہ کوئی بھی content اگر ٹی وی پہ چلتا تو اس کی production ایک cost ہوتی ہے اور جب کوئی campaign چلتی ہے تو advertising agency اس campaign کی cost کو خود bear کر رہی ہوتی ہے اب وہ advertising agency نے bear کیسے کرنی ہوتی ہے جب وہ campaign چلے گی تو اس کے volume میں سے جنسی کا profit بنتا ہے اس میں سے جنسی وہ production cost bear کر رہی ہوتی ہے اور نیچے جو بیٹھا مافیا تھا اس campaign کو چلنہ ہی نہیں دیا جا رہا تھا ہم نے جا کے وہ پر ان کے ساتھ رو رو رہے تھے اس کو توڑ کے انہوں نے ایسے پیش کیا کہ پتہ پہلے عجمال صاحب کو بیٹھایا ہماری پیمنٹ سنوک دی ہمیں کھڑے لائن لگا دیا اور وہ اب اس ٹین پہ بیٹھے وے انجوائی کر رہے ہیں لوگ آپ پتہ ہیں شیخ سنیں گے آپ دیکھئے یہ خود کسہ سنوڑی جی ہے آئی لیول کمیشن بن رہے ہیں اس وہ واقعی کری کوئی ریٹ نیچے آگے میں آپ کو کچھ کہ آم بتا آپ یہ بات دیکھیں کہ کب یہ ریزلٹ ملیں گے عام لوگوں کو کیا تسلیح ہوگی جو مہنگائی کا بوران ہے شیخ صاحب بسلا یہ ہے کہ ساکر بڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اہم آدمی ہیں اچھا ایک آدمی کے اوپر دو آدمی دو آدمی کے اوپر ایک ایلیگیشن لگتا ہے کہ ایک وزیر نے پیسے مانگے اور ساکیب بڑ صاحب سے بڑے بڑے اچھا بڑے ہوں بڑے صاحب جو ریو آتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک وزیر صاحب ایک ایڈیوٹائزنگ کمپنی والے سے کمیشن مانگ رہے اور وہ آدمی آپ ہیں اچھا آپ بھی ڈینای کر رہے ہیں اور وزیر صاحب بھی ڈینای کر رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی اجزام آ جائے ہے اور اس کے پاس پبلنگ آفیس ہو تو اس کو یقین نہیں اس کو منصب سے اٹاق اس کے انکواری ہونی چاہیے تاکہ ہرمیشہ کے لیے ایک چیز کلیر ہو آپ کا بھی آپ کی بھی یہ بات بلکہ ٹھیک ہے آپ کی کہ اس کی انکواری ہونی چاہیے لیکن پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم جب لگ جاتے ہیں ہمارا میڈیا لگ جاتا ہے ایک آدمی کی پگڑیوں چالنے ہیں اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ فیکٹ انڈ فگر فوری طور پہ جس طرح شیخ صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ ایسی انکواری جن کے لوگوں کی عزت نفس مجروع ہو رہی ہو اس کو فوری طور پہ فینل منطقی انجام تک پہچانا چاہیے اس پہ زیادہ ٹیم نہیں لگنا چاہیے بلکل پنچانا چاہیے میری صاحب بس کلوزنگ ریمارکس دیتے چلیں ٹائم بلکل ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے میری صاحب نے بلکل اچھی بات کی ساروں کی عزت دیکھتے ہیں میری فیملیز میرے جتنے بھی کاروباری دوست اور کلیگز ہیں وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ آئم دا کلپیٹ اسی طرح جو ایڈوائزر صاحب اجمل وزیر خان صاحب جو وہاں سے انہیں ہٹایا گیا ہے یا ان سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے ان کے بھی ہلوے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی کہ ہی دا کلپیٹ یہ نہیں ہے اگر ایک ہلوے کی اس کے اندر میں کرپشن کی ہے انہوں نے ہر کام میریٹ کی اپنیٹ کو وہ پرموٹ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آیا اور اس کا ہم نشانہ بہت بہت شکریہ ساکر بیٹھ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت بہت شکریہ آفتہ جنگیر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سردار خان نیازی صاحب تمام ناظرین کا بہت شکریہ پروگرام کو فیڈبیک ضرور دیجئے انشاءاللہ اپنے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نی کے بعد روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں